اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبیک لبیک لبیکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجراً اللہ المودة فی القربہ صدق اللہ لزیم وصدق رسول النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَعَلَى آلِكَ وَاسْحَابِكَ يَا أَوَّلَ النَّبِيِّينَ وَيَا آخِرَ النَّبِيِّينَ مولا صلی وَسَلِّم دائمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ خَلْقِ كُلِّهِمِ مُنَزَّهُنْ عَنِ شَرِيْكٍ فِي مَحَاسِنِهِ وَجَوْحَرُ الْحُسْنِ فِيهِ غَيْرُ مُنْقَاسِمِ مُحَمَّدٌ تَاجُرُسْ لِلَّهِ قَاتِبَةً مُحَمَّدٌ صَادِقُ الْأَكْوَالِ وَالْكَلِمِ مُحَمَّدٌ ذِكْرُهُ رُوحٌ لِيَنْفُسِنَا مُحَمَّدٌ شُكْرُهُ فَرْدٌ عَلَى الْأُمَمِ رَبِّ صلی وَسَلِّم دَائِمًا عَبَدًا عَلَى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ قُلِّهِمِ اللہ تبارک و تعالی جلَّ جلالُهُ وَعَمَّا نَوَالُهُ وَعَتَمَا بُرْحَانُهُ وَعَظَمَا شَانُهُ وَجَلَّ ذِكْرُهُ وَعَزَّ اسْمُهُ كِهَمْدُ وَسَنَاء اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان وَهَمْگُسَرِ زمان سیدِ سرورا حامیِ بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمدِ مجتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہی وَاسْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعہ درود السلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ربِ ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر ماہِ رمضان المبارک کے منور مقدس اور معتر لمحات عطا فرمائے ہیں آج اس رمضان المبارک کا پہلا جمعت المبارک ہے اس وقت ہمیں حالتِ روزہ میں جو ایک افضل ترین عبادت ہے خطبہِ جمعہ اور احتمالِ جمعہ میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کی اپیل پر آج کا جمعہ دخطرِ رسول کرنے کے لیے اور آپ کی روشن تعلیمات کو عام کرنے کے لیے آج یومِ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منعا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی عقیدہِ ختمِ نبوت کے تحفظ کے لحاظ سے یومِ ختمِ نبوت بھی منعا جا رہا ہے اس وقت ہم حضرتِ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس میں موجود ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جللہ جلالہ حضرتِ سیدہ فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے اور ربِ ذو جلال آپ کی چادر کا فیضان امت کی تمام بیٹیوں کو عطا فرمائے آپ کے صدقے ربِ ذو جلال کرونا وائرس کی بیماری سے امت کو نجات عطا فرمائے اور لاکڈاؤن سے ربِ ذو جلال آل پاکستان کو نجات عطا فرمائے اور آپ آپ کے فیض و برکات سے ہی ہمیں آخری سانس تک ربِ ذو جلال عقیدہ ختم نبوت پہ پہرہ دینے کی توفیق عطا فرمائے قرآن و سنت میں حضرت سیدہ فاطمہ زارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار پر افکار پر روشن دلائل موجود ہیں اس سے پہلے ستائیس ماہ فام دین کوش اس رمضان میں جو ہم نے شروع کیا ہے اس کا پہلا سبق بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کے لحاظ سے بڑھا گیا ہے آپ کے نام سے لے کر مقام تک ہر ایک عمر ہی بڑا بلند و بالا ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا یہ سبب خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں اور یہ حدیث مسند فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں بھی حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی روائے سے موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجہ یہ ہے لئن اللہ فاطمہ ومحبیہ ان النار کہ رب 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 یعنی یہ لفظ فاطمہ کا لغوی معنی ہے اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بیان کیا کہ ان کے نام کی وجہ تصمیعہ یہ ہے یعنی جہنم سے بچانے والی جو بھی ان سے عقیدت رکھتا ہے یعنی شریع محبت اس کو وہ جہنم سے نجات دلوانے والی ہیں یعنی وہ خود بھی رب 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 اللہ کے عزلی فیصلے کے مطابق اور جو بھی آپ کی ذاتِ والا صفات سے محبت شریع رکھے گا اس کے لحاظ سے بھی جنت کی خوش خبری سنائی گئی ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر لفظ وسیلہ کی جب وضاحت کی تو یہ جامع ترمزی میں حدیث شریع موجود ہے کتاب المناقب کے اندر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا فی الجنت درجہ جنت میں ایک مقام ہے تُدع الوسیلہ جس کا نام وسیلہ ہے یعنی اس جنت کے بلند مقام کا نام یعنی ایک بہت اونچا اونچی سٹیج جنت کے اندر بنی ہوئی ہے اس کا نام وسیلہ ہے فائزہ سأل تم اللہ فسلو للوسیلہ جب بھی تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو میرے لئے تم وسیلے کا سوال کرو یہ جو دعا ہم مانگتے ہیں ازان کے اختتام پر اس کے اندر بھی اسی وسیلہ کا تذکرہ موجود ہے یعنی وہ تو تیش دا ہے کہ وہ مقام یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے لیکن آگے جو بندہ بھی یہ دعا کرے گا کہ اے اللہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ مال فرمائے گا یعنی بھلا اس کا اپنا ہے اور یہ کہ پتا چلے کہ وسیلہ ایک ایسی انفرادیت ہے جو رب ذلجرال نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانے والا قالو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یسکن معا فیہا اسے حابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیلہ جگہ میں آپ کے ساتھ کون اور موجود ہوگا قال علی وفاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ تعالی عنہ اس مقام پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر ہوں گے نبی 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 شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جس جس طریقے سے نوازا انہوں نے پھر وہ اموم امت تک پہنچائے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے لحاظ سے مسجد کے لحاظ سے نماز کے لحاظ سے تقوی کے لحاظ سے دین کے غلبہ کے لحاظ سے امت تک جو پیغام پہنچا وہ پیغام آپ کی شخصیت کے لحاظ سے امت کے لیے بہت بڑا سوق ہے اور بہت بڑا وظیفہ ہے آئے لوگ اپنے پیروں سے وظیفہ پوچھتے ہیں اور یقیناً جو کلمات تیبات ہیں ان کا وظیفہ کوئی بھی بتائے وہ بہت بڑا وظیفہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کی جو آپ کے ذریع امت تک سیوتی رحمت اللہ نے بھی اس کو ذکر کیا اس حدیث کا خلاصہ مسجد میں داخل ہونے اور مسجد سے نکلنے کے آداب کے ساتھ منسلک ہے یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت مسجد کی دعوت ہے مسجد کی طرف جانا مسجد میں سجدہ کرنا کانا اذا داخل المسجد یقول حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو فرماتے تھے یعنی یہ دعا مسجد داخل ہونے کی بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ اللہ مغفر لی ضروبی وفتح لی ابواب رحماتی کا یعنی اس میں سے ایک حصہ عام مشہور ہے لوگوں میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں وہ یہ پورے الفاظ ہیں کانا اذا داخل المسجد یقول نبی اکرم صلی اللہ جب بھی مسجد میں داخل ہوتے تھے تو آپ یہ پڑھتے تھے بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے نام سے داخل ہو رہا ہوں مسجد میں اور میں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھ رہا ہوں آپ کو سلام کہہ رہا ہوں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ حدیث میں ہے کہ تم جب گزرو اور تمہیں مسجد نظر آئے تو اس میں بھی ہے کہ مسجد دیکھو تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھو یعنی اگرچہ تم اندر داخل نہیں بھی ہو رہے تو مسجد شاعر میں سے ہے کہ یہ سرکار کا دیا ہوا روایت کر رہی اس بنیاد پر یعنی اگر امت اس پہ عمل کرے اور کسرس سے یعنی درود و سلام جب مسجد میں داخل ہوتے وقت درود ہے تو مسجد کے اندر یعنی خاص جگہ جو مسجد وہ جب وہ ازان پڑے گا تو پھر بھی درود و سلام ہے ویسے اوراد و وظائف میں مشغول ہوگا تو پھر بھی درود و سلام ہے اور یہاں بسم اللہ والسلام و علی رسول اللہ آگے الفاظ اغفر لی ظنوب تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں جو ہیں ان میں الفاظ تعلیم امت کے لیے استعمال کیے گئے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی زم نہیں ہے تو آپ فرماتے ہیں اغفر لی ظنوب اے اللہ میرے ظنوب بخش دے اس پر محدثین نے یہ کہا کہ یہ ہے تعلیم امت کے لیے کہ سرکار جب یہ پڑھیں گے تو امتی بھی یہ نفذ بولے گا اغفر لی ظنوب اور یہ بھی بتایا کہ چونکہ جو کسی قوم کا سربراہ ہوتا ہے قوم کی امور اس کی طرح منصوب ہوتے ہیں بلا تشبیع و تمثیل کوئی اہم میں نے اپنی ہلکے کے کسی بندے کے کام کو اپنا کام کہتا ہے اور اوپر یہ کہتا ہے کہ یہ میرا کام ہے ابھی تک نہیں ہوا میرا یہ کام کر ہو حالان کہ اس پر زنوب سے مراد زنوب امت ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم شفی معزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ دعا کی کہ اللہ میری امت کے گناہ بخش دے اور ساتھ پھر امت کو تاریم ہو کہ جو بھی داخل ہو وہ ساتھ ان لفظوں کے ساتھ دعا مانگے جن پر سنت دے وفتح لی ابوا ورحمتی کا اور میرے لئے تو اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اور یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا بحثیت محدث امت تک آپ نے جو فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچایا مسجد میں داخل ہونے کے لحاظ سے وَعِذَ خَارَ جَا اور جب باہر نکلے تو پھر کیا پڑے بسم اللہ وَسْسَلَامُ عَلَى رَسُولِ اللہ مطلب یہ کہت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کی روایت کردہ حدیث کے مطابق داخل ہوتا بھی سننی ہے اور نکلتے ہوتے بھی سننی ہے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ وَسْسَلَامُ عَلَى رَسُولِ اللہ اللہ مَا قْفِرْ لِي زُنُوبِ وَفْتَحْ لِي عَبْوَابَ فَضْلِكَ میرے لئے تو اپنے فضل کے دروازے کھول دے تو یہ حدیث شریف جو ہے جو تبرانی موج میں قبیر میں بھی ہے مسند امام احمد بن حمل میں بھی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی ہیں اور آپ کی جو علمی خدمات ہیں اس کے لحاظ سے یہ ایک خاص توفہ ہے اور آپ سے عقیدت کا جو تقاضہ ہے وہ بھی اس میں موجود ہے کہ آپ نے اپنے ماننے والوں کو کوئی اور گلی نہیں دکھائی کوئی اور رستہ نہیں دکھایا رستہ دکھایا ہے تو مسجد کا رستہ دکھایا ہے تو مسجد والے جو ہیں ان کا آپ کے ساتھ تعلق ہے اور ان کے لحاظ سے انہوں نے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امت تک پہنچائے ہیں آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن کے لحاظ سے یہ حدیث شریف میں موجود ہے کہ ایک گھڑی جمعہ کے جمعہ کے پورے دن میں یعنی طلب سبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک فتح الباری شریف بخاری میں اس گھڑی کی تلاش کے لحاظ سے کہ یہ قوم سی گھڑی ہے تقریباً اٹھالیس اقوال لکھے گئے ہیں یعنی دو چار نہیں اٹھالیس اقوال جس پر بقاعدہ دلیل دی گئی ہے اس سے مراد طلب آفتاب کی گھڑی ہے اس سے مراد غروب آفتاب کی گھڑی ہے اس سے مراد اثر کے فورانباد کی گھڑی ہے اس سے مراد دو خطبوں کے بیچ جو وقفہ ہے وہ ہے مختلف اس پر موقف اختیار کیے گئے ہیں اس سلسلہ میں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا بھی ایک موقف ہے اور اس پر آپ نے دلیل بھی پیش کی ہے آپ روایت کرتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رشاد فرماتے ہیں جمعہ میں ایک گھڑی ایسی ہے لَا يُوافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِم يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَلَىٰ فِيهَا خیرًا إِلَّا اَعْتَائِهُ اِيَّا ہو کہ اس گھڑی کے ساتھ جس مسلمان کی موافقت ہو جائے یعنی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ بندہ عقیدے کے لحاظ سے بھی صحیح ہو اور اس گھڑی میں آگے پیچھے نہیں اس گھڑی میں وہ تو جو مانگے گا خیر سے اسے عطا کر دیا جائے گا وہ گھڑی کون سی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جوایت کرتی ہیں یعنی یہ جمعہ چونکہ اس امت کی خصوصیت ہے باقی امتوں سے رب نے یہ پردے میں رکھا اور جب جمعہ اس امت کا خصوصی تو جمعہ کہ وہ گھڑی بھی اسی امت کا خصوصی توفہ ہے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں وہ گھڑی کون سی ہے اذا تدل نصف الشم سے للغروب کہ جمعہ کے دن جب سورج کی آدھی ٹکیہ غروب ہو جائے اور آدھی نظر آ رہی ہو یہ وہ گھڑی ہے کہ جو خیر مسلمان مانگے اللہ وہی عطا فرما دیتا ہے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ یعنی اتنی بڑی مفسرہ محدثہ محققہ فقیہ امت کی موسنہ ہیں اور آپ کی دعوت دعوت عمل ہے دعوت علم ہے کہ جمعہ بندہ پاتا ہے تو وہ اس گھڑی کا بھی احتمام کرے اور اس کے لحاظ سے اس کے ذہن میں ہو کہ یہ عام وقت نہیں بڑا خاص فقت ہے اور اس امت کے لئے رب زل جلال کا خصوصی توفہ ہے تو آج یہ گفتگو کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں دگر امت مسلمہ کے اس کے لحاظ سے سارے لوگ انہیں اپنے معمول کا یہ حصہ بنانا چاہیے کہ ہر جمعے کو این وہ وقت کہ جب آدھا سورج غروب ہو چکا ہو اور آدھا جو ہے وہ ابھی غروب نہ ہوا ہو اس وقت دعا کا خصوصی طور پر احتمام کیا جائے اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار سے روایت کر رہی ہیں اور امت تک آگے یہ پیغام مختلف احادیث کے ذریعے سے پہنچا ہے تو امید ہے رب ذو جلال کا فضل شامل حال ہوگا اور اس کے ساتھ جو دعا مسجد جانے کے لحاظ سے اور مسجد سے نکلنے کے لحاظ سے آپ نے روایت کی ہے رسول پاک صلی اللہ بروایت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی یہ کلمات ہیں بسم اللہ والسلام على رسول اللہ اللہ اغفر لی ظنوب وفتح لی ابواب رحمت کا پھر پڑھیں بسم اللہ والسلام وعلا رسول اللہ اللہ اغفر لی ظنوب وفتح لی ابواب رحمت کا اور نکلنے کے وقت یہ ہے بسم اللہ والسلام على رسول اللہ اللہ اغفر لی ظنوب وفتح لی ابواب فضل کا نکلنے کی جو دعا ہے وہ صرف ایک لفظ فضل کے لحاظ سے اس میں فرق ہے داخل ہوتے وقت ہے وفتح لی ابواب رحمت کا اور نکلتے وقت وفتح لی ابواب فضل کا اس کو بھی اپنے معمول کا حصہ بنانا چاہیے اور اس پر پابندی کرنی چاہیے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے اس چیز کا بھی احتمام کیا کہ جس وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقد نکاح ہوا تو اس موقع پر نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے جو خصوصی دعاوں کے ساتھ احتمام کیا طبقات ابن سعد میں نسائی شریف میں تحاوی میں اور دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے انائن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے این اس موقع پر برطن مگایا فتوضع فیہے اور اس برطن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا یعنی برطن میں اب جو پانی ہے یہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا تبرک ہے سم افرغہ علی رضی اللہ تعالی انہو تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ برطن والا پانی خود حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو کے اوپر انڈیلا وہ پانی آپ پر ڈالا ثم قال پھر دعا کی اللہ بارک فیہما اے اللہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہو کو برکت دے و بارک علیہما فیہما ان میں برکت دے علیہما ان کے اوپر برکت دے و بارک لہما فی نسل ہما اور ان کو ان کی نسل میں برکت دعا فرما یعنی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے لیے رسول پاک نے پہلے یہ الادہ احتمام کیا اور یہاں یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کے لیے بھی احتمام کیا اور اس میں جو برکت اور تبرک کا عقیدہ ہے پوری امت کے لیے وہ بھی پانی لگ جائے تو وہ عام پانی نہیں رہتا اور پھر اس کے لحاظ سے آگے سعدات کرام کی نسل کے لحاظ سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم نے یہ خصوصی توفہ عطا کیا تو یہ برکت جتنی زیادہ ہو اتنی اچھی ہوتی ہے ورنہ جب خود سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم کے دل کا ٹکڑا ہے وہ تو خود برکت ہی برکت ہے بخاری شریف میں ہے کہ جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ سلم کی سب سے بڑی سیبزادی تھی ان کا جب وسال ہوا غسل دینے کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم نے صحابیات کو یہ فرمایا کہ تم ان کو غسل دو اور جب غسل دے کہ فارغ ہو جاؤ تو پھر مجھے بتانا جب فراغت ہو گئی تو انہوں نے بتایا تو یہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے جو وہ کپڑا ہے جو میری بیٹی کے بدن سے لگنا چاہیے یعنی ویسے تو یہ ہے کہ کفن جو ہے وہ نیا ہو یا نیا نہیں تو کم از کم دھلا ہوا ہو لیکن یہاں ارادے کے ساتھ کے استعمال شدہ ہے اور وہ بھی کہ اس کو بدن سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ دو غسل دو اور جب غسل مکمل ہو جائے تو پھر یہ کفن پیناو لیکن سرکار دوالم صلی اللہ علیہ چاہتے تھے کہ اس کپڑے کا میرے ساتھ لگنے کا جو دورانی ہے وہ مزید بڑھ جائے اور میرے بدن سے ہٹے اور ادھر فورا لگ جائے حالہ وہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی انہا جو خون رسول علیہ صلی و سلام ہیں وہ تو خود برکت ہی برکت ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ علیہ نے یہ احتمام وہاں بھی کیا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آج اس کو ایک طبقہ مذہب کے نام پر بھی وہم کہتا ہے اور لبرل اس کو ویسے ہی کہتے کہ کیا چیز مکس ہو گئی ہے اس میں جس سے نجات ملے گی اللہ کا فضل ہے کہ ہم اہل سنت و جماعت آج بھی اسی نظریے پر ہیں جو نظریہ رسول پاک صلی اللہ علیہ سلم نے اپنے گھر والوں کو پڑھایا تھا اپنی امت کو پڑھایا تھا صحابہ کو پڑھایا تھا دنیا نے اپنے آپ کو بدلا گھڑی گھڑی ایک ہم اہل عشق ہیں جہاں تھے وہی رہے کہ وہی طریقہ جو ہے وہ آج بھی اہل حق اہل سنت و جماعت اللہ کے فضل و کرم سے اس پر موجود کونے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہو کی شادی کے جو مہمان ہیں روافظ نے اپنی کتابوں میں جو لکھے جو ان کے روافظ جو آپ نے کو شیعہ کہتے ہیں ان کی بہت بڑی کتاب ہے ان کی عربلی کی اور ایسے ہی بحار الانوار کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں کشف الہمہ میں انس کے حوالے سے انہوں نے یہ لکھا کہ رسول پاک نے حضرت انس رضی اللہ تعالی سے یہ کہا انت لکھ جاؤ فدع لی ابا بکر میرے لی ابو بکر صدیق کو بلا کے لے آؤ و عمر فاروق رضی اللہ تعالی کو بلا کے لے آؤ و عثمان اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی کو بلا کے لے آؤ و علیہ خاص جن کی بات ہے بیان میں یہاں بھی نمبر چوتھا ہی ذکر کیا ہے و علیہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی کو بلا کے لے آؤ و طلح حضرت طلح کو بلا کے لے آؤ و حضرت زبیل رضی اللہ تعالی انہ کو بلا کے لے آؤ اب یہ کہتے ہیں فَنْ تَلَقْتُو میں گیا حضرت عمر مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فَدْعَوْتُهُمْ لَهُ میں نے سب کو سرکار کا پیغام دیا جو شادی کے وقت براہت ہوتی ہے اس میں ایک مقصد شریعت میں ہے اعلان نکاح مہمان جو آئے ہیں دولن کی طرف سے ہوں یا دولہ کی طرف سے ان سب کو اس بات کا پتا چل جائے ہمارے ہوتے ہوئے یہ نکاح ہوا تھا اس کا اظہار ہوا تھا اس کا اعلان ہوا تھا تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں جس وقت یہ سارے آگئے اپنی اپنی جگہ پہ سارے بیٹھ گئے تو نبی اکرم نے خطبہ پڑا خطبہ پڑنے کے بعد پھر فرمایا میں تمہیں گوا بناتا ہوں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا نکاح حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی انہوں سے کر دیا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں تو یہ روافظ کی کتابوں میں بھی اس خصوصی اعلان کا کہ جہاں سے آگے سادات کا سارا سلسلہ شروع ہونا تھا کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی پہلا پہلا نمبر دیا گواہی میں تو حضرت صدیق اکبر کو دیا ہے ان کے تذکرے کے لحاظ سے محفل میں بٹھانے کے لحاظ سے اور یہ واضح کیا ہے کہ صحابہ و اہل بیت رضی اللہ ہوتا عنہم یہ ذکر کرنے میں دو ہیں حقیقت میں ایک ہیں اور یہ محبتیں آپس میں اس طرح ملی ہوئی ہیں دوسرے مقام پر خود روافظ کی کتابوں میں بھی یہ ہے کہ جن شخصیات نے اس عقد نکاح کے احتمام میں ولیمے میں سب سے بڑھ کے حصہ لیا ان میں پہلے نمبر پر حضرت ابو بکر صدیق ہیں دوسرے پر حضرت عمر فاروق ہیں تیسرے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں ان تینوں کا ذکر کیا گیا بطور خاص تو لہذا وہ قیامت تک جو سلسلہ سعادات کی بہارانی تھی اس کے لحاظ سے یہ جو احتمام کیا جا رہا تھا اس میں بھی نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پر سعادات کرام کے لحاظ سے اہل بیعت کے لحاظ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا بھی خصوصی طور پر تذکرہ فرمایا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو تربیت کر رکھی تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر وہ تربیت پوری امت کی دختران اسلام کے لئے تھی سرکار چاہتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو چکی نہ پیسنی پڑتی بلکہ دو ٹیم کا یا تین ٹیم کا یا چار ٹیم کا کھانا براہرات جنل سے آتا تو یہ کوئی بیعید نہیں تھا لیکن سرکار دو عالم کے دل میں یہ تھا کہ قیامت تک میری امت کی بیٹیاں ہوں گی ان کے لئے تو یہ اتمام نہیں ہوگا تو ان کے دل میں بات آ سکتی ہے تو میں وہ چیز رائج کروں کہ جس قیامت تک میری امت کی بیٹیوں کو بھی دلاسہ ملے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ادھر تو نبیوں کے سلطان کی شہزادی جو ہیں انہوں نے بھی گھر کا یہ کام کیا ہے تو اگر ہم کرتی ہیں تو اس میں عجیب کیا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں یہ ارشاد فرمایا اور یہ شان نزول ہے محبوب رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے آپ راضی ہو جاؤ گے اس کے شان نزول کے لحاظ سے یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے خصوصی طور پر روایت کی گئی ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ نے کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادی کے بعد کے جو معاملات ہیں تشریف لے گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں را علا فاطمہ تا قصہ من اوبار الابل تو اونٹ کی جو اون ہے اس کی بنی ہوئی چادر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر دیکھی ویسے تو بیڑ کی اون ہوتی ہے تو یعنی یہ کہ چادروں میں سے اسے کوئی کسی کھاتے کی چادر شمار نہیں کیا جاتا یعنی کمبل اس طرح کا بنا ہوا وہ دیکھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر وَحِيَ تَتْحَنُ اور وہ آٹھا پیس رہی تھی ایسی چادر اوپر لے کر اپنے گھر میں آٹھا پیس رہی تھی فَوَقَا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اِسْبِرِ عَلَى مَرَارَةِ الدُّنْيَا لِنَئِمِ الْآخِرَةِ غَدَا فاطمہ دنیا کی تلخی پہ سبر کر رہا ہے یعنی سبر برقرار رکھنا چونکہ سبر وہ کیے ہوئے تھی کیوں لِنَئیم اور آخرت کی نعمتیں اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں تو تم سبر رکھنا وَلَزَلَتْ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَطَرْضَعَ یہ موقع تھا کہ ربِ ذوالجلال نے یہ آیت نازل کر دی کہ محبوب رب تو بھی اتنا دے گا کہ آپ رازی ہو جاؤ گئے یعنی ویسے تو فقرِ اختیاری تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج کی کہا کہ محبوب اگر چاہتے ہو تو اہت پاڑ سونے کا بن جائے گا اور بنے گا بھی موبائل سروس کے طور پر یعنی ایک جگہ کھڑا نہیں رہے گا آپ جدر جاؤ گے یہ ساتھی سفر کرے گا تو جتنا ضرورت تو خرچ کر لینا تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نہیں اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں اور ایک دن میں بھوکا رہوں اور یہ کھاؤں بھوک ہو تو سبر کروں کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں تو یہاں بھی یعنی سرکار اگر چاہتے تو اپنی شہزادی کے لیے جنت سے اعتمام کروا سکتے تھے لیکن انہیں یہ سبق دیا تاکہ قیامت تک والدین اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دیں کہ جب وہ سارے رسولوں کے سرداد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ایک دعا پر سارا احتمام جنت سے ہو جانا تھا انہوں نے بھی اپنی لخت جگر کو یہ سبق دیا اس بھی سبر کریں اسی سبر میں عجر ہے کہ اللہ جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا اور اس میں پھر ایک دوسری حدیث کے اندر اس سے اگلا مرحلہ بھی موجود ہے کہ نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن جب تشریف لے گئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر میں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھائے ہوئے کئی دن گزر چکے تھے اور ادھر جانے سے پہلے حدیث میں اکامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاما لم یت امت آمن حتی شک ذالک علیہ کئی دن کھانا کھائے بغیر گزر گئے اور اب بھوک کی شدت محسوس ہونے لگی عام بندہ تو ایک دن بھی مشکل نکالتا دو دن کئی دن گزر چکے تھے فَتَعْفَ فِي مَنَازِلِ اَزْوَاجِهِ فَلَمْ يَجِدْ اِنْدَوَاهِ لَطِمْ مِنْهُنَّ شَيْعَ ازواجِ متحرات سب سے پوچھا باری باری سارے حجروں میں جا کر تو کسی کے پاس آدھی کھجور بھی نہیں تھی تو اس کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے اے میری پیاری بیٹی بُنیہ یہ تصغیر ہے پیار کے لئے جس طرح ہمارے عرف میں ایک تو مذکر کو بچہ کہتے ہیں مونس کو بچی کہتے ہیں اور پھر جب پیار سے بولنا ہو تو بچے کو بچڑا کہتے ہیں بچی کو بچڑی کہتے ہیں تو یہ بچڑی یہ تصغیر عربی میں بھی اس کا ایک مقصد پیار کا اظہار ہوتا ہے تو آپ نے فرما میری پیاری بیٹی کیا تمہارے پاس کوئی شئے ہے کہ جو میں کھار ہوں کیونکہ میں بھوکا ہوں فقالت اللہ تو انہوں نے کہا اس وقت تو میرے پاس بھی گھر میں کچھ موجود نہیں ہے واللہ خدا کی قسم فلم خرج من اندیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث مسند ابی یالہ کے اندر موجود ہے اور البدایہ والنہائیہ میں بھی ہے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کے باہر آئے اتنے میں ایک پڑوسن نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے گھر توفہ بھیجا جس میں چھوٹی چھوٹی دو روٹیاں تھی اور ایک بوٹی تھی وہ توفہ جب پہنچا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا نے وصول کیا فوادعت فی جفنت اللہ تو کھانا رکھنے والا جو برطن تھا بڑے سائز کا اس میں وہ دو چھوٹی روٹیاں اور ایک بوٹی جو ہے اس کو رکھا اور اس کو پر سے ڈھانپ دیا غطت علیہ ڈھانپ دیا وقالت اور اپنے دل میں یہ کہا واللہ لعوسرن بہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نفسی ومن اندی یہ جتنا ہے نہ میں خود کھاؤں گی نہ اپنے بچوں کو کھلاؤں گی نہ مولا علی کو کھلاؤں گی جو میرے پاس ان میں سے کسی کو نہیں کھلاؤں گی نہ خود کھاؤں گی یہ تو میں اپنے اباجی کو کھلاؤں گی لعوسرن میں ترجی دیتی ہوں اپنے اوپر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالانکہ بھوک کا مسئلہ اپنا بھی تھا اور جو پاس ہیں ان کا بھی تھا مگر کہا کہ میں نے یہ تھوڑا سائی ہے اپنے اباجی کو یہ پیش کرنا فبعست حسنا او حسینا الہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم تو حضرت امام حسن یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی ان میں سے ایک کو بھیجا رسول پاک صلی اللہ وسلم کو بلانے کے لئے کہ جاؤ میرے اباجی کو بلا کے لیہ فراجع الیہ تو سرکار دوالم صلی اللہ وسلم دوبارہ تشریف لے گئے فقالت لہو قد اتاللہ ہو بشین فخبعتہو لکا اللہ نے ایک توفہ بھیجا ہے اور میں نے آپ کے لئے چھپا کے رہ دیا ہے اتاللہ ہو بشین فخبعتہو لکا قالا حلم یا بنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما پیاری بیٹی لاؤ وہ کیا چیز ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کہتے ہیں وہ جو بڑے سائز کا برطن تھا جس میں دو چھوٹی چھوٹی روٹیاں رکھی تھی اور ایک بوٹی رکھی تھی میں نے جب اوپر سے کپڑا ہٹایا خبز و لحمہ وہ سارا برطن ہی روٹیوں سے بھرا ہوا تھا کناروں تک خبز و لحمہ گوش اور روٹیوں سے وہ سارا برطن مامور تھا فلمہ نظرت علیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی کہتی جب میں نے دیکھا تو میں حیران رہ گئی و عرف تو میں جان گئی انہا برکت من اللہ یہ اللہ کی طرف سے برکت شامل ہو گئی ہے فَهَمِتُ اللَّهِ وَسَلَّيْتُ عَلَى نَبِيِّهِ یہ خوشی کے موقع پر میں نے دو چیزوں کا احتمام کیا ایک تو کہا الْحَمْدُ لِلَّهِ دوسرا السَّلَاةُ وَسَّلَامُ وَالَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ وَلَيْكَ وَسَلَّمُ یعنی درود اور حمد حمد و شلات کا ذکر کرتے ہوئے میں نے وہ قدمتو ہوں الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ سرکار کے سامنے پیش کر دیا تو اب پیش کرنے میں یہ جو پہلا آپ کا معمول ہے اس سے بھی پتا چلا کہ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں تم جمعہ پڑھ لیتے ہو پھر بھی سلام شروع کر دیتے ہو ازان پڑھتے ہو پھر بھی سلام شروع کر دیتے ہو تم چاند تلو ہوتا ہے پھر بھی سلام شروع کر دیتے ہو محفل میں ہوتے ہو سلام شروع کر دیتے ہو یعنی وہ اعتراض کرنے والے یوں دیوانوں کی طرح پوچھتے ہوا کیا ہے کہ یہ تم نے سلام شروع کر دیا ہے تو میں کہتا ہوں یہ پوچھو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کہ ہوا کیا ہے کہ انہوں نے سلام پڑھنا شروع کر دیا ہے درود پڑھنا شروع کر دیا ہے تو مومن پر اللہ کی طرف سے ہر گھڑی انام ہے اور انام پر اللہ کا شکر ادائی تب ہوتا ہے کہ جب جن کے ذریعے وہ نعمت آئی ہے ان پر بھی درود و سلام پڑا جائے تو حضرت سجدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے جب پیش کیا اب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر رہے تھے کہ فاطمہ یہ میرے سامنے کیسے رکھتی ہیں اور کیا کیا پڑھ کے رکھتی ہیں آج تو ختم والا بسم اللہ بھی برداشت نہیں ہوتا یہاں بسم اللہ کے ساتھ والسلام علیہ رسول اللہ وہ بھی ہے درود بھی ہے سرکار کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا فلم راہو حمد اللہ جب کھانا دیکھا کہ ابھی تو میں گیا ہوں تو فاطمہ تو زہرہ کہتی تھی گھر میں کچھ بھی نہیں اور ابھی یہ اتنا خصوصی احتمام کی اتنا بڑا برتن اور وہ بھی تازہ روٹیوں سے اور تازہ گوش سے بڑا ہوا ہے یہ اب پوچھنا بھی پھر اس حکمت کے پیش نظر تھا کہ اگر اس دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نہ پوچھتے خود جو پتا تھا اس پر اکتفا کرتے کہ کیوں پوچھوں میں پتا جو ہے یہ کہاں سے آیا تو یہ پھر ہمارے تک بات کیسے پہنچتی کہ ہوا کیا تھا اس بنیاد پر سرکار نے سوال کیا یعنی سوال اس لیے نہیں تھا کہ پتا نہیں ہے سوال اس لیے تھا کہ جو حقیقت ہے لفظوں میں آ جائے آگے روایت میں امت تک پہنچ سکے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا بچڑی یہ کہاں سے تمہارے پاس آ گیا میری پیاری بیٹی قالت اے میرے ابباجی میرے پیارے ابباجی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے اللہ کی طرف سے آیا ہے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ساتھی آیت بھی پڑی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اظہار فرمایا وہ تاریخ اور سیرت کا ایک روشن باب ہے اور کئی گھنٹوں کی بحث ہے ان لفظوں پر کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے اپنی سہبزادی کو داد کیا دی ان الفاظ اور اس انداز کے اختیار کرنے پر کیا داد دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے الحمدللہ اللہی جعالاکہ شبیہتم بے سیدتِ بنی اسرائیل ساری تعریفیں اس خدا کی ہیں اے فاطمہ جس نے آپ کو بنی اسرائیل کی سیدہ کی مشابت عطا فرمائی ہے بنی اسرائیل کی سجدہ سے مراد ہے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مشابت رب نے تمہیں دی ہے کیسے فرمایا کہ فَإِنَّهَا كَانَتْ اِذَا رَزَكَهَا اللَّهُ شَيْعَا فَسُئِلَتْ اَنْهُ انہیں جب بغیر موسم کے پھل مل جاتے تھے اور اس طرح کی چیزیں ملتی تھی ان سے پوچھا جاتا تھا یہ کون دے گیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے تو وہ کہتی تھی ہوا من اندلہ اِنَّ اللَّهَ يَرْزُكُ مَنْ يَشَعُ بِغَیْرِ حِسَاب کہا کہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ سے کتنی مشابت ہے میری سہفزادی کی کہ انہوں نے اس موقع پر جو کلمات بولے جو قرآن میں بشکل آیت ہیں وہی ہو بہو الفاظ میری بیٹی کی زبان پر بھی ہیں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خلق کائنات جلال جلالہو نے میری سہفزادی کو کس قدر مشابت عطا کی ہے کیونکہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کئی وجود سے پھر آگے مزید ترقی پانے والی ہیں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں اسی بنیاد پر شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا مثل پیغمبر ہما اتوارے ہو مثل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا چال چلن سارا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہے مثل پیغمبر ہما اتوارے ہو نتکے ہو گفتارے ہو رفتارے ہو یہ بولنے میں بھی کلام میں بھی چلنے میں بھی یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابت پوری موجود ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر کہا مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرارہ اسوائے کامل بطول کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو تسلیم و رضا کی کھیتی ہے اس کھیتی کی جو پیداوار ہے اس پیداوار کو فاطمہ کہا جاتا ہے تسلیم مزرع تسلیم را حاصل بطول مادرارہ اسوائے کامل بطول قیامت تک کی ماہوں کے لیے یہ مکمل اسوہ ہے ان کے لیے مشل راہ ہے ان کے لیے روشنی کا مینار ہے یعنی جس تربیت نے کائنات کو امام حسن مجتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے لیڈر اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالی انہو جیسے دلیل قائدین دیئے ہوں یہ کردار بتاتا ہے بطول باش پنہا شو عزید کدر آغو شبیر بغیری اکبال کہتے ہیں اے زمانے کی خاتون تو بطول بن جا کیوں نہیں تو بطول بنتی اب اس سے یہ مطلب نہیں کہ کسی کی کیا حیثیت ہے کون بطول بن سکتی ہے بطول تو ایک ہی تھی آج کی دختر اسلام بطول کیسے بن سکتی ہے اکبال کہتے ہیں میں نقش قدم کے لحاظے کہہ رہا ہوں چال چلن کے لحاظے کہہ رہا ہوں طریقے کے لحاظے کہہ رہا ہوں ویسے ویسے بطول آج کی کروڑوں دختران اسلام ان کی گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتی تو بطول لے باش پنہاش ہو ازیدہ تو بطول بن جا کیسے بنے گی کہ زمانے کی آنکھ سے چھپ جا اے اسلام کی بیٹی تو زمانے کی آنکھ سے چھپ جا زمانہ تجھے نہ دیکھے اتنی باپردہ ہو جا اس قدر افت پارسائی اس قدر حیاء کا تو پیکر بن جا تو اپنے آپ کو چھپا لے تو کیا ہوگا کہ در آگو شبیر بگیری پھر تیری گود میں بھی کوئی شبیر آ جائے گا اور یہاں بھی وہی مراد ہے یعنی وہ شبیر تو ایک ہی شبیر ہیں یعنی در آگو شبیر بگیری کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے اپنے حیثیت کے لحاظ سے رب تجھے بھی ایسا فرزن دے گا جو تیرے اہد میں تیرے وقت کی کربلاؤں میں بہت بڑا کردار ادا کر سکے گا تو یہ سبق حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں موجود ہے کہ مرد جو ہیں وہ اپنے گھروں میں سیرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پیغام پہنچائیں اور دختران اسلام سیدہ فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں اور یہ بات معاشرے کو باور کرائی جائے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی محبت یا عقیدت یہ نہیں ہے کہ بھنگ کے گھوٹے لگائے جائیں چمٹے کھڑکائے جائیں ڈھول بجائے جائیں نمازیں چھوڑی جائیں دین سے بغاوت کی جائے شریعت کو پسے کچھ دالا جائے نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی اسے ملے گی اور سندے عقیدت اسے ملے گی جو ان کے مشن کا سپاہی ہوگا ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ہوگا مسجد، مدرسہ، قرآن، سنت، شرم، حیاء، اطاعت یہ ساری چیزیں وہ اپنی صیرت کے اندر جس کو میسر ہیں اس کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق مضبوط ہے اور یہ وہ پیغام ہے جو سب سے پہلے میں نے حدیث میں پڑھا کہ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ اس لیے فاطمہ ہے کہ رب نے انہیں اور ان کے عقیدت والوں کو جہنم سے بچا ہوا ہے یہ وہ عقیدت ہے یہ وہ محبت ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو جہنم سے ندات ملتی ہے آج جوم ختم نبوت کے لحاظ سے میں اس قدر ہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستان ختم نبوت کا فیضان ہے کیونکہ اس کا نظریہ قرآن ہے اور قرآن ختم نبوت کی کتاب ہے کیونکہ باقی نبیوں کے موجزے ہوتے تھے وقتی جب تک وہ ہیں اس وقت تک موجزہ ہے آگے نبی آئیں گے موجزہ پرانا ہو جائے گا لیکن جن کو رب زلجلال نے ختم نبوت کا تاج پہنایا تو موجزہ بھی ہمیشہ کاتا فرمایا قرآن کل بھی موجزہ تھا قرآن آج بھی موجزہ ہے اس قرآن کے اجاز میں پاکستان بنا قرآن کا فیض ہے کہ پاکستان مارز وجود میں آیا تو پاکستان تو ہے ہی ختم نبوت کا ایک فیض ختم نبوت کے فیضان کی بستی ختم نبوت کی خوشبوں والا دیس ختم نبوت کے چراغاں والا محلہ اور اگر اسی کے اندر ہی ختم نبوت سے بغاوت شروع ہو جائے اسی کے اندر ہی ختم نبوت کے غداروں کو سہولتیں دی جائیں اور ان کو وہ سارے حقوق دے دیے جائیں جو کہ غیر مسلم اقلیت کو دیے جاتے ہیں اس سے کروڑوں آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے بھی زخمی ہوں گے اور سب سے بڑھ کر گمبد خزرہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مازاللہ عذیت ہوگی کہ جو میری نبوت کا غدار ہے اسے پاکستان میں سرداری کے لیے کوٹا دیا جا رہا ہے اس کو پاکستان کے اندر یہ سہولتیں دی جا رہی ہیں یاد رکھیں کرسچن ہندو سکھ پارسی سب جھوٹے ہیں سب غلط ہیں سب غیر مسلم ہیں مگر ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو کہے کہ مسلمانوں یہ کلمہ تمہارا نہیں یہ امارا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دعوے دار بنے آج تک ان میں سے کوئی نہیں بنا آج تک ہماری ایک لڑائی بھی سکھوں سے اس پر نہیں ہوئی کہ تارا سنگھ کہتا ہے کہ یہ کلمہ میرا ہے اور محمد خالد کہتا ہے یہ کلمہ میرا ہے آج تک ہنوں سے پارسیوں سے نصارہ سے ایک بھی اس مسئلے پر لڑائی نہیں ہوئی ان کا اپنا کلمہ ہے اپنا دین ہے یہ کمین ملون وہ ہیں کہ جو ہم سے ہمارا سب سے بڑا توفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھینتے ہیں کہ اس کے دعوے دار ہیں وہ کہتا ہے یہ کلمہ ہے ہی ہمارا اس بنیاد پر ہمارے حکمرانوں کو امریکہ سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے نہیں کر سکتے تو ہمیں کہیں کہ ہم ان سے دو ٹوک بات کریں کہ قادیانی تو پہلے ہی ظالم ہیں دہشتگرد ہیں ہمیں جو جان سے پیارا کلمہ ہے وہ یہ کہتے ہیں تمہارا ہے ہی نہیں ہمارا ہے اب حقوق کی ڈیفینیشن جو ہے اس میں کہتے ہیں کہ بنیادی حقوق ہے کہ معاشرے کو پانی ملنا چاہیے بنیادی بیسک نیڈز ہیں انسانوں کی ہم کہتے ہیں ہمیں پانی سے بھی پہلے عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ ملنا چاہیے اور یہ ہیں غدار کہ جو کہ بسارکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہوتے ہوئے ایک کانے دجال کے نبی ہونے کا قول کرتے ہیں تو امریکہ سب سے بڑے دہشتگردوں کو حقوق دلوانا چاہتا ہے سب سے بڑے دہشتگردوں کو حقوق دلوانا چاہتا ہے انہی سے جن پر وہ دہشتگردی کر رہے ہیں میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے کر بات ختم کرتا ہوں ویسے یہ دو باتیں آپس میں ایک جیسی نہیں ہیں کہاں نبوت کی مثال اور کہاں وزارت کی مثال یہ کوئی تقابل نہیں بنتا لیکن صرف سمجھانے کے لیے اس ملک میں ایک ہے اقتدار والا ٹولہ اور دوسرے حضب اختلاف اب نعرہ لگ رہا ہے کہ حضب اختلاف جو ہیں ان کو حقوق دیے جائیں حقوق دیے جائیں حقوق دیے جائیں مارے گئے ہیں محروم ہو گئے ہیں اب ادھر سے حضب اختدار کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ حضب اختلاف کو حقوق دیے جائیں یہ ہے کہ جو اقلیات کا کمیشن ہے مثال کے سمجھنے کے لحاظ سے اب اقلیات کمیشن میں کادیانیوں کا داخل ہونا یہ کیسے ہے کہ جیسے کوئی سارے حقوق خود پہلے ہی پاس لے کے بیٹا ہو اور ہو حضب اختدار میں لیکن نعرہ حضب اختلاف والا لگانا شروع کر دے اور کہے کہ مجھے حقوق نہیں مل رہے مجھے حقوق دیے جائیں تو کہا جائے گا ظالم کمینے تو تو پہلے ہی زیادہ لے کے بیٹا ہوا ہے تو کس چیز کا حق مانتا ہے تو یہ کادیانی اقلیات کے اندر اس معنی میں آتے ہی نہیں چونکہ اقلیات کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارا کلمہ نہیں پڑنا لیکن تمہارے نظام کو ہم مانتے ہیں ہمیں ملک میں زندہ رہنے دو ہم تمہیں جزیہ دیں گے ہم کلمہ تمہارا نہیں پڑتے دین تمہارا قبول نہیں کرتے ہمیں ہمارے دین پہ رہنے دو لیکن نظام تمہارا قبول کرتے تو یہ کادیانی تو کہتے ہیں ہم ہیں ہی اسلام والے ہم ہیں ہی کلمے والے یہ کب کہتے ہیں کہ ہم دین قبول نہیں کرتے یہ تو الٹا کہتے ہیں کہ اصل دیندار ہیں ہی ہم اور اس کے بعد جب دوسری باری آتی ہے کہ اقلیات کو جو حقوق پھر چھلانگ لگا کے ادھر ہو جاتے ہیں اقلیات بننے کے لیے انکار دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلم ہونے کا انکار یہ پہلے ضروری ہے تب اقلیات میں شامل ہوں اس وقت کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں احمدی مسلم ہیں ہم مسلمان ہیں اور جب حقوق کی باری آتی ہے پھر کہتے ہیں ہم اقلیات ہیں تو اس بنیاد پر وزیر آزم کو اس بات سے ہی سوچ لینا چاہیئے حزب اختلاف کو دی جانے والی سرولتیں جو بوجہ حزب اختلاف کے ہیں حزب اختلاف کا کوئی بندہ جو خود وزیر ہے یا خود وزیر آزم ہے وہ جس وقت کوٹہ بنے حزب اختلاف اور حزب اختلاف کا تو حزب اختلاف کی حقوق بیچاہے کہ وہ بھی ہمیں ہی مل جائیں ہمیں ہی مل جائیں اس وقت وہ کہے کہ میں بھی ایک سیاستدان ہوں میں بھی اس ملک کا باسی ہوں میں بھی امینے ہوں میرے بھی مفادات ہیں یہ نہیں کہتا کہ میں اقتدار والا ہوں اس وقت دوسرا بن کے حقوق چاہتا ہے تو یہ چھوٹی سی مثال میں بھی یہ بات واضح ہے کہ اسے کہا جائے گا کہ تو اپنا پہلے فیصلہ کر تو حزب اختلاف میں رہنا چاہتا حزب اختلاف میں رہنا چاہتا اس کے بعد تیرے معاملات ہوں گے تو اتنی بات بھی ہمارے حکمران امریکہ سے نہیں کر سکتے کہ یہ ہندووں کی طرح کہ نہیں کافر وہ بھی کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں مگر یہ سکھوں کی طرح کہ نہیں کافر وہ بھی کافر ہیں یہ بھی کافر ہیں مگر یہ نصارہ کی طرح نہیں کافر یہ الادہ قسم کے کافر ہیں جو کافر ہونے کے ساتھ ساتھ مرتد بھی ہیں سکھ مرتد نہیں ہے کہ اس نے یہ دین چھوڑا ہو کلمہ پڑھنے وارا ہمارا ہندو مرتد نہیں ہے نسرانی مرتد نہیں ہے جو شروع سے اسی پہ آ رہا ہے یہ مرتد ہیں خواہ بڑی عمر کا ہو یا چھوٹی عمر کا یعنی بڑی عمر کا جس نے پہلے مرزے کو مانا تھا اسلام کو چھوڑ کے وہ بھی مرتد اور اس کے بعد آج ان کی آگے نسلیں بھی مرتد شمار ہوگی اس بیس پر کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کلمے کو وہ کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ تم اپنا کلمہ کیوں نہیں بناتے تو وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا کلمہ ہے ہم نیا کیوں بنایا یہ کلمہ ہے ہی ہمارا نقلِ کفر کفر نباشد یہ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں دوبارہ مرزے کی شکل میں آئے ہوئے ہیں اور اب محمد الرسول اللہ جب قائد آتا تو مراد محمد سے مرزا ہوتا ہے محضر اللہ تو اتنا بڑا ظلم اور دشتگردی کرنے والے ان کو یہ ریلیجیس فریڈم دلوانا چاہتے ہم سے ہم خود مظلوم ہیں ان ظالموں کی دشتگردی کی وجہ سے اس بنیاد پر حکومت ان کو سمجھائے لیکن یہ بات سمجھ نہیں آتی ہم ایک چھوٹی سی چیز بھی منوانا چاہیں حکومت سے ان کے کانوں پہ جون ہی رینگ تھی حالانکہ فیدہ ان کے ہی ہوتا ہے کہ توبہ کرو یہ تم نے کفر کیا سنتے ہی نہیں ہم جلوس نکالیں جل سے کریں سب کچھ کریں ان کو کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتی لیکن یہ جو اچانک انہوں نے اقلیات کی حقوق انہیں دینے کا جو اعلان کر دیا تو کتنے جل سے نکالے گئے اس لابی کی طرف سے انہوں نے کتنے جلوس نکالے بلکہ انہوں نے تو مطالبہ بھی نہیں کیا علیل اعلان یعنی پاکستان کے کسی قادیانی نے کچھ درخواست لکھ کے نہیں دی انہوں نے کچھ جلسہ نہیں کیا کچھ جلوس نہیں کیا انہوں نے مانگے بغیر ہی ان پہ اتنی مہربانیاں کیوں کی جا رہی ہیں دال میں کچھ کالا نہیں یہ تو بہت دالی کالی ہے کیوں یہ وزیر بیٹھ کے کیوں قادیانیت نوازی کی باتیں کرتے رہتے ہیں یہ وزارت مذہبی امور کیا دین اسلام کی وزارت ہے یا یہ ان جھوٹے لوگوں کی مختلف قسم کی اسائشیں تلاش کرنے کی کوئی وزارت ہے اس بنیاد پر میں تو یہ سمجھتا ہوں میں پہلے بیان میں بھی کہہ چکا ہوں اور میں تو شروع سے جب سے یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے اور کرونا کرونا کا کھیل کھیلا جا رہا ہے میں تو کہتا رہا ہوں یہ کرونا نہیں یہ کرونا وائرس نہیں کرونا فوبیا ہے اور اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کیا کچھ کروایا جائے گا اب پاکستان وینٹی لیٹر پہ ہے دفتر بن کارخانے بن کاروبار بن لوگ ہاتھ پہ ہاتھ درے بیٹے ہیں فاکے ہیں خودکشیاں ہیں نظام چلنے رہا اور ادھر انہیں قادیانیوں کے لئے سولتے دینے کی پڑی ہوئی ہے ہمارا اٹل فیصلہ ہے وہ کمران کھلے کانوں سے سولنے ہم مسلمان ہیں اور ہم اللہ کے فضل سے قرآن پر ایمان رکھنے والے ہیں پاکستان کے قانون بعد کے ہیں قرآن کے قانون پہلے ہیں اور پاکستان کے قانون میں سرے فرست یہ ہے کہ اس ملک میں وہی قانون چلے گا جو قرآن کہتا ہے تو اس بنیاد پر ہم قرآن کے وفادار ہیں اور قرآن کے دیئے ہوئے قانون کے مطابق پاکستان کے وفادار ہیں ختم نبوت کے بارے میں معمولی سی لغزش معمولی سی ہمیں برداشت نہیں کوئی چھپ کے کرے ہم تو اس کے خلاف فورا نکل آتے ہیں اور یہاں اعلانیا کوئی کرے اور کرے ملک کا وزیراعظم ایسا ہرگز یہ امت قبول نہیں کرے گی یہ ملت قبول نہیں کرے گی یہ پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز اسے برداشت نہیں کریں گے اور ہمارا مطالبہ ہے کہ آج ہی یہ لفظ واپس لیے جائیں آج ہی حکومت سمجھتی ہے کہ باقاعدہ موسم سیزن حالات بنای جاتے ہیں کہ اب اتنے دنوں کے بھوکے ہیں لاک ڈاؤن ہے پھر روزہ ہے کون بہر نکلے گا اب ان کو زبا کرتے جاؤ دباتے جاؤ تو حکومت سمجھ لے یہ بھوکے شیر جب نکل پڑے تو پھر انہیں روک کوئی نہیں سکے گا اور اگر حکومت نے فیصلہ واپس نہ لیا تو پھر حکومت کو کسی ایسی تحریک کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں حکمرانوں کی کرسی بھی کہیں نظر نہیں آئے گی چونکہ اس عقیدے سے جو بھی ٹکرایا ہے وہ مٹ گیا ہے اور ختم نبوت کا جنڈہ انشاءاللہ ہمیشہ لہراتا رہے گا آج دارے ختم نبوت کا جنڈہ انشاءاللہ ہم سکے نہیں ہیں یا نبی موضوع کو فائنل کیا جائے گا کلوز کیا جائے گا اور پھر اگلے موضوعات شروع ہوں گے رات تراوی کی نماز کے بعد گیارہ بجے لائیو ناظرین اس کو دیکھ سکتے ہیں بلکہ ہر جگہ پہنچائیں چونکہ بیماری بہت زیادہ ہے تو جو شفا کی پڑیا ہے وہ بھی مریض تک ضرور پہنچنی چاہیے ناظرین سے بھی گزارش ہے کہ میرے برادر اسگر مفتی محمد عابد جلالی صاحب شدید علیل ہیں ان کے لئے دعا کیجئے حشرہ رحمت میں اللہ ان پہ رحمت کرے اور انہیں شفا عطا فرما اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و آخر دعوائیہ الحمدللہ رب العالمین